میں آج صبح کو ہی وادی کشمیر سے آیا ہوں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پروپاگینڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے کہ ہم بھارتی نہیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم ان سے زیادہ بھارتی ہیں جو آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ بھارتی ہیں ان نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہندوستان میں رہنے کے لئے جتنی ہم نے دی نبے میں جب شروع ہوا طوفان کشمیر میں میرے ورکر جو ترنگے کو تھامے ہوئے تھے مسجد سے نکل نکل کے ان کو گولی مار دی گئی آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت واسی نہیں ہے کیا بھارت ان کی یہی صرف دین ہے کیا یہی صرف بھارتی ہیں کہ ہم سب بھارتی ہیں میں تو شرد یادو جی کو مبارک کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سمیلن بڑایا موقع ملا آپ سے بات کرنے کا اس میں شک نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور فقر سے کہتا ہوں کہ میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ تم مسلمان ہوں ہندوستانی کون تھے جنہوں نے اس بھارت کی لائے میں حصہ لیا کیا وہ مسلمان نہیں تھے جس نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ گاندی کے سامنے رکھا وہ بھی بامبے کا ایک مسلمان تھا جس نے ترنگ جھنڈے کو ہمارا راشترہ جھنڈہ بنایا وہ عورت بھی مسلمان عورت تھا بھول گئے آج بھارت کو خطرہ نہیں ہے باہر سے چین ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا پاکستان ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا ہے ہمیں اندر چور بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا بیڑا گرد کر رہا ہے جو ہم لوگوں کو الگ بانت رہا ہے ارے اس باغ کی کیا خوبصورتی اگر اس میں ایک ہی کلی کلی جو ہے وہ کھلے آپ تب ہی تو آوگے باغ دیکھنے جب اس میں ہر رنگ کی کلی ہوگی یہ اس کو بٹانا چاہتے ہیں اور یہ سمیلن جو ہے یہ آج پھر ہمیں وہیں لے جا رہا ہے اس وقت ہماری جنگ انگریزوں سے تھی آج ہماری جنگ اپنوں سے ہے آج یہ جنگ ہے اور ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ نعرہ یاد رکھنا سر فروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ارے بھارت رہے گا تم نہیں رہو گی تم بھی مٹ جاؤ گے جیسے انگریزوں کا راج مٹ گیا تمہارا تخت بھی ایک دن ڈرما ٹھول ہو جائے گا یہ نہ سمجھنا کہ ہم بول نہیں سکتے کہ ہماری آواز دبا سکتے ہو ارے ایک آواز اس کی بھی ہے جس سے ہم خدا کہتے ہیں اس کو دبا نہیں سکتے اور وہ آواز ابرے گی ارے میں آپ کو بتاؤں فراؤن کی اتنی طاقت تھی گھبراتے تھے لوگ اور موسیٰ جو اس کی ایک ہرما پلا اسے جب حکم ہوا کہ ظلم تمہارے لوگوں پہ بہت زیادہ ہے تم اپنے ان لوگ وہ یہاں سے لے جاؤ دیکھئے اس کی مہربانی جب موسیٰ چلا اور فراؤن نے سنا کہ وہ فوجیں تیار کرنے لگا کہ ان کا پیٹھا کرنا ہے ان لوگوں کو مار ڈالنا ہے اور دیکھئے قدرت سمندر کو دو ٹکڑے کر دیئے موسیٰ اور اس کے لوگ اس سمندر کو پار گر گئے اور جب یہ رچوں پہ ساری فوج لے کر بیچ سمندر میں پہنچے اللہ نے پھر سے اس سمندر کو ایک ہوں گئے ہو اور جس نے جس دن یہ سوچا کہ وہ بھگوان ہے اس کا آنت اُس دن شروع ہو جاتا ہے یہ بھارت ہم سب کا ہے اور اس کی قدر ہم سب نے کرنی ہے اس بھارت میں ویسے لوگ جیسے ابھی آپ کو مولاندوی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ لوگ آج ڈنڈوڑا پیٹھ رہے ہیں جن نے بھارت کی آزادی کے لئے لگائی نہیں لڑی آج بھی ہمارے اندر وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو کیا اپنی ماں بہن کو بھی بیچنے کے لئے تیار ہیں اور اس سے بٹانے کے لئے ہم لوگ کو اکٹھا ہونا ہے ان غداروں کا مقابلہ کرنا ہے جو اس بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں ہمیں بانچنا چاہتے ہیں ارے ایک پاکستان تو بنا لیا اور کتنے پاکستان بناو گے کتنے اور توڑو گے اس بھارت کو جوڑنے کی بات کرتے ہو پھر جوڑنے کی تو حالت بناو نا اس کی طرف تو دوڑو اور اس کے بجائے کہنے کو تیار ہیں مگر کرنے میں بہت کمی ہے میں ان سب لیٹنوں کو مبارک کرتا ہوں جنہوں نے ایک ہو کے یہ وعدہ کیا مر جائیں گے مگر بھارت کی ایک تا کو جوبتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اس ایک تا کو ہم سب نے تھامنا ہو غریب ہو امیر ہو کسان ہو انڈسٹریلس ہو جو بھی ہو ہم سب نے اس وطن کو اکٹھے جوڑنا ہے اس کی تکلیفیں دور کرنی ہیں آج ستھر سال ہو گئے آزادی کے مجھے آج بھی یاد آتا ہے چھوٹا بچہ تھا جب جوہا لال نے تقریر کی بارہ بجے سینٹرل ہال میں اور کہا کہ کل جب تم جاگوگے تم ایک نیا سورج دیکھوگے اور یہ وطن تمہارا ہوگا کوئی تمہارا مالک نہیں ہوگا تم مالک ہوگے اس وطن کے آج اس وطن کو اور ہم لوگ کو وہ خطرہ ہے کہ کیا سچ مچ ہم اس کے مالک ہیں یا کسی اور کو مالک بنایا جا رہا ہے بھائیوں اور بہنوں چنوتیاں بہت ہیں تکلیفیں بھی بہت ہوں گی بہت زور ڈالے جائیں گے پیسہ پانی کی طرح بہا جائے گا آپ دیکھتے ہیں میڈیا کو کیسے خریدا گیا ہے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا مگر وہ دن دور نہیں ہے جب وہ آواز اٹھنے لگے گی جب وہ دل کی آواز اٹھے گی اور وہ ہر جگہ لکھی ہوگی ہوگی اسی آپ سے امید کرتا ہوں پیر نہ پسلے ہمت رکھیے گا ہمت مردہ مدد خدا اس مدد میں کمی نہ رہے ہم سے کہتے ہو کہ ہم وفادار نہیں ارے افسوس تو اس کا ہے کہ تم دلدار نہیں جس دن تم دلدار بن جاؤ گے تم ہم پہ یہ آروپ نہیں لگاؤ گے اور یہ بات یاد رکھنا جب تم مجھ پہ آروپ لگاتے ہو یا ان پہ آروپ لگاتے ہو تو یہ تین انگلیاں یاد رکھنا یہ تمہاری طرح بھی نشانہ کر کے رہ کر رہی ہیں کہ یہ بتاؤ تم کیا ہو بہت آنڈیاں آئیں گی کم آنڈیاں نہیں آئیں جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت تک کتنے لوگ کالا پانی گئے کتنے لوگ ٹک ٹکی کے میں مارے گئے ہیں کتنے جلیاں والا باغ میں شہید ہو گئے ارے کسی نے پوچھا کسی سے کہ تمہارا دھرم کیا ہے تم کس پرانچ سے آتے ہو تمہاری سوچ کیا ہے سب کا ایک اصول تھا کہ ہم نے مادر وطن کو آزاد کرنا ہے اور آج آپ کو مادر وطن کو آزاد کرنا ہے ان لوگوں سے جو ہمیں بانکنے لگے ہیں اور ہمیں توبنے لگے ہیں اس لئے میں امید کروں گا کہ میں ان گھاٹیوں سے آیا ہوں جہاں کے لوگوں کو آج کل پاکستانی کہا جاتا ہے بھائیو یہ خیال نکالو اپنے دلوں سے نکالو ہم پاکستان کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں ہم بھارت میں اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں پاکستان میں نہیں لڑ رہے ہیں کہ ہمارے حق کو چھیننا چاہتے ہیں ہم نے نہ کبھی پاکستان کہا جب ہم آسانی سے پاکستان جا سکتے تھے سنتالیس میں جب میرے باپ نے اور نیشنل کانفرنس نے علم اٹھائی اور گانڈی کے اصولوں کو ہاتھ ملایا کہا میں گانڈی کے ہندوستان سے ہاتھ ملا رہا ہوں جہاں سب برابر ہیں جہاں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے جو دھرم ہے امیر ہے غریب ہے یہ ہم سب کا ہے توفان اٹھائی ہم نے گولیاں کھائی مگر پاکستانی نہیں بنی اسے جو آپ کے سامنے یہ پاپاگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے بارے میں اس کو دل سے نکالی ہے ہاں ہم اکثریت مسلمان ہیں مگر ہم کینی مسلمان نہیں ہیں پاکستانی مسلمان نہیں ہیں یا انگریزی مسلمان نہیں ہیں ہم بھارتی مسلمان ہیں اس لئے اس کو تھامے رکھیے ہمارے دلوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمارے درد کو پہچاننے کی کوشش کیجئے میرا جہاز ابھی جانے والا ہے واپس کیونکہ یشون سنہ جی آئے ہیں ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہماری مشکلیں دیکھنے کے لئے اللہ کرے کہ یہ حکومت جو دلی میں بیٹھی ہے یہ ان کی بات سمجھ سکے سن سکے پارلیمنٹی ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں یہ سب ساتھی تھے ریپورٹ دی آج تک اس ریپورٹ کا کوئی پتہ نہیں لگتا آج تک پتہ نہیں لگتا اسے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گا صرف یہ کہوں گا کہ بھائے لوگو کہ کھٹھے ہم لوگوں میں طاقت ہیں بڑھ جائیں گے تو طاقت نہیں رہی دی جائیں گے جائیں گے ICH aby پسی دلی ہے بھیپورٹ کپ پیوزیو باiew بڑھ جائیں گے لگتا 한번 جا for great تک بے پیوزیو پیوزیو تو… موسیقی